بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم احمد فوڈن میں تشامدید ناظرین جا بنانا جا رہے ہیں لاہوری چکن کڑاہی یہ بہت ہی آسان طریقے سمان بنانا سکھاؤں گا اور آج ایک منفیب بات اس میں یہ بھی ہے کہ آج ہم آرڈور کوکنگ کر رہے ہیں کیونکہ موسم بہت پیارا ہے تو اس لئے آج ہم آرڈور کام کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ میں نے ایک کلو چکن لے لیا ہے میرے اس کے بچیس بڑے رکھے ہیں آپ کو؟ اس کو کڑاہی کرٹھان کروا لی جائے گا ٹا بہت آپ اس کو ادمین پاریست ملت ایک�장د پڑی سکون جو ہم نے اب کو پیس میں ڈال دیں گے اور تیہ بلا سکون نمک ملت مروت کر دیں گے ایک تی سفون ڈرکھ شامل کریں گے اور یہ ٹیماتر میں نے بری کاٹ لیا ہے یہ تقریباً 300 گرام ہے ایک پو اور پچاس گرام 300 گرام اس کا وزن ہے آپ اس میں ہم شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اس میں ہم اور اب میں فلے مون کروں گا اس کی بسم اللہ الرحمنی اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے پہلے اور اب میں اس کو اوپر سے ڈھگ دوں گا اور ہم اس کو ہارف ڈن کریں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے جس کے بعد میں آپ کو تبدیل کریں گے پھرے لیا 5 منٹ سا رو گیا ہے اب ہم اس کو چیک رہیں کہ ہر با ہے ہر بہن ہو چکا ہوں کیا ایسی کیا کیا کر یہ دیکھیں یہ بہت بہترین طریقے سے جائے یہ بن چکا ہے اب ہم اس کا پانی خوشک کریں گے اور اب ہم نے کھڑی فلم کم کر لی نی ہے لیکن اب ہم اس کو تیز آج کر جا ہم اس کا پانی خوشک کریں گے نظر یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً اب یہ بس اس کا جو تھوڑا سا ٹیسٹ بن گیا ہے چماتروں کا اب ہم اس میں آئل شامل کریں گے تقریباً سو ایمل ہم اس میں آئل شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون ہم اس میں فیسیوی میر شامل کریں گے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے لال بچ تاکہ اس کے اندر اچھے طریقے سے آئل میں پک جاتی ہے اب ہم اس کو بھونیں گے اور پھڑا سا ہم فلم کو تیز کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے بھون جائے یہ دیکھیں میں نے فلم ہون کی ہے اور اب یہ بھوننا شروع ہو گیا یہ تقریباً ہمیں صرف 3-4 منٹ تک بھونیں گے یہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اور اس کی سیڈو سے آئل بھی پڑھانا شروع ہو گیا اب ہم اس میں دو سو پچاس گرام دائی شامل کریں گے اور اب ہم اس کو تھوڑے دیر کے لیے بھونیں گے ناظرین یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے ہمارا آج ہے کڑھے گوشت کا یہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ایک چھوڑکے کے برابر ہم پیسی ہوئی کالی میر شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں زیرا پوٹر شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ہی پیسا ہوا دھنیا پوٹر شامل کریں گے اور اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ناظرین موسم بہت پیارا چکا ہے اور کلاوڈی موسم ہے ہلکی ہلکی بارش آنا شروع ہوئی ہے ہم اوپے لیگر یہ جو ہے کوکنگ کر رہے ہیں موسم کی منازمت سے تاکہ ہم موسم بھی انجوائے کر سکیں اور اپنے ڈش کو بھی انجوائے کر سکیں آپ کے در میں آئیے گا انشاءاللہ بسند آئے گی یہ بہت آسان اور بہت بہترین ہے اور بہت زیادار ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بارش ٹیز ہونا شروع ہو رہی ہے ناظرین اور بہت مزا آ رہا ہے اور ہماری کڑاہی بھی انتیار ہو چکی ہے اب ہم تھوڑے تیر بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر سیں ناظرین یہ دیکھیں ہمارا کڑاہی گوست جو ہے بہت ہی بہت ہی انتیار ہویا ہے اور بہت ہی پیری کشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا دھنیا شامل کریں گے آپ گارنشن کے لیے اس میں اور بھی کچھ شامل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور میرا دل کر رہا ہے اس کی خشبو سے کہ میں اس کو ٹیسٹ کروں کہ یہ کیسا بنا ہے تو میں اب اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت پیارا گھلا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین یہ بہت ہی ٹیسٹور بنایا ہے اور بہت آسان تیری قسمانے سے بنایا ہے آپ اس کو گھر ضرور بنائیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا ناظرین میں آپ سے جلد ملکات ہوگی اجازت دیجئے اسلام علیکم اللہ حافظ